ہم نے دوستو pancakes ریٹریل ٹیر اور نائلونکے ٹیر میں کیسے پتہ چلتا ہے یہ ریٹریل� کا ٹیر کون سا ہے اور نائلون کا ٹیر کون سا ہے دیکھیں دوستو جہاں پر عار لکھا ہوتا نا genres اس موری دل کا ٹیر ہوتا ہے اور ہزار 20 نائلون کو ٹیر سادہ ٹیر ہے یہ اولیٓ ہزار بیس لکھا ہے آر نہیں بیٹ میں ہے گا تو یہ نائلون کو ٹیر ہے یہ سادھا ٹیر ہے جو ٹیر میں ہزار کے بعد آر لکھا ہوتا ہے وہ ریڈل کا ٹیر ہوتا ہے اور یہ ریڈل ٹیر میں اور نائلون کو ٹیر میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ہزار آر بیس کر کے لکھا ہے تو یہ ریڈل کا ٹیر ہے اس میں تارے ہوتی ہیں سپرائی اس میں سولا پلائی ہوتی ہے اور نائلون کو ٹیر میں سولا پلائی ہوتی ہے لیکن فرق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیا ریڈل کے ٹیر میں تارے ہوتی ہیں سٹیل کی وایرز ہوتی ہیں یہ ٹیر کو جلدی گرم ہونے نہیں دیتی ریڈل ٹیر کو آپ لمبے دی تک لمبے دوری تک بینہ گرم ہوئے ٹیر چلتے رہتے ہیں اور نائلون کو ٹیر جلدی گرم ہوتا ہے سٹیل کی وجہ سے یہ جلدی سے گستے بھی نہیں ہیں ان کی گسائی کم ہوتی ہے اور یہ تیر ہے اسی وجہ سے مہنگے بھی ہوتے ہیں نائلون کے مقابلے یہ تیر تھوڑا زیادہ مہنگے ہوتے ہیں نائلون کے مقابلے کیونکہ ان کی گسائی کم ہوتی ہے اس میں جلدی سے کیل پتھر کوئی چیل کوئی پتھر کوئی بولٹ بغیرہ جلدی سے اسانی سے نہیں گستے اس میں ریڈے ٹیروں میں اور سٹیل وائرس کی وجہ سے یہ اوور لوڈ بھی اسانی سے اٹھا لیتے ہیں تب ہی ٹپ رو میں ڈمپ رو میں یہ ریڈے ٹیر جیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ جیادہ وجہ سے اٹھا لیتے ہیں کیونکہ یہ لیفت کر چلتے ہیں نا ٹپ رو میں بڑے ہی ویکل میں بڑی گاڑیوں میں یہ صحیح رہتے ہیں پانے ہی ریڈے ٹیر اس میں بھی سولر پلائی ہی ہوتی ہیں نائلون کے ٹیر میں بھی سولر پلائی ہی ہوتی ہیں ریڈے ٹیر تھوڑے اجازت میں ہی ہوتے ہیں نائلون کے ٹیر کے مقابلے اس لئے ٹیپ رو میں بڑی گاڑوں میں ریڈے ٹیر ہی پانے چاہیے دوستو یہ نائلون کے ٹیر ہے ساتھے ٹیر ہے مرف کے ان کا ریٹ ریڈے ٹیر کے مقابلے تھوڑا کم ہوتا ہے یہ بھی سولر پلائی ہی ہوتے ہیں اس میں لیکن جلدی لگنے کے چانسز جلدی ہو جاتے ہیں جلدی گو سکتے ہیں اس کے اندر یہ داگے والے ٹیر ہوتے ہیں ان کا ریٹ کم ہوتا ہے اور ریڈے ٹیر کے مقابلے یہ جلدی گس جاتے ہیں اگر ریڈے ٹیر آپ کے دو سال چلیں گے تو یہ ٹیر آپ کے ڈیڑھ سال تک ہی چل پائیں گے ٹیروں کی نائلون کے ٹیروں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی کل پتھر کٹ لگیا اس میں پیچ لگ کر چلتے رہتے ہیں نائلون کے ٹیر میں کٹ لگ کر اس کو پیچ تھنڈا پیچ لگا دیا جاتا ہے تو یہ بڑی سروس دیتے رہتے ہیں اندر تک چلتے رہتے ہیں لیکن ریڈے ٹیروں میں ایسا نہیں ہوتا اگر اس میں کٹ لگیا تو وہ ٹیر جلدی ہی فٹ جائے گا بعد میں جلدی چلے گا نہیں زیادہ کیونکہ ریڈے ٹیر کا جال اگر ایک بار ٹوٹ گیا تو اس پر ٹھنڈا پیچ کامیاب نہیں رہتا نائلون کا ٹیر جاتا ہے ٹرالیوں میں ٹرکٹر ٹرالیوں میں چھوٹے گاڑیوں میں چھے چکی ٹیر گاڑیوں میں اور ہلکے وجہ دونے والے گاڑیوں میں بڑے چلتے رہتے ہیں ریڈے ٹیر لوگ جاتا ہے ٹپروں میں ہی ویکل گوڑوں میں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ریڈے ٹیر بھی نائلون کا ٹیر بھی اپنی اپنی جگہ پر دونوں صحیح ہیں دونوں کے لگ لگ خاصیات ہیں لگ لگ بینفیٹ دونوں کے اور ایسی ٹیر جانکاری کے لیے میرے ٹیرین چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فولو اور شیئر جور کریں